ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسے کہے گا کہ بھئی کہ تو جہنم میں جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے امام ترمیزی اور امام ابو داود نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ انسامور بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عن قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تلاعنو لا تلاعنو باللعنت اللہ ولا بغضب اللہ کہ دیکھو اور ولا بجہنم کہ کسی کو بھی اللہ کی ملامت نہ کرو کہ کہو کہ تیرے پہ اللہ کی لانت ہو یا تیرے پہ اللہ کا غضب نازل ہو اور تو یا تو یہ ہے کہ تیرے پہ جہنم میں جائے تو اس قسم کی جو ہے الفاظ استعمال کرنے کی ممانیت ہے جیسے ہم اکثر کہتے ہیں گو ٹو ہیل انگلیش کے اندر کہتے ہیں گو ٹو ہیل اب یہ ایک عام لفظ ہے اور بڑے آسانی کے ساتھ سارے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں جاؤ جہنم میں جاؤ اگر کرنا ہے کرو نہیں کرنا نہیں کرو آتے ہو نہیں آتے ہو جہنم میں جاؤ جہنم میں گرو یعنی یہ لفظ ہمارے ہاں ایک بالکل عام استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ گو ٹو ہیل بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہم جو ہے یہاں پہ اللہ کا رسول نے اشارت فرمایا کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے پہ اللہ کا غضب نازل ہو اور اب دیکھیں یہ اللہ کا غضب ہو گیا اور جہنم میں جائے اور اللہ کا کہر نازل ہو اسی طرح کہ سے لعنت ہو اللہ کی یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی نرازگی کا سبب ہوتی ہیں آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں آپ ان قوموں کا حال دیکھ لیں جن سے اللہ نراز ہوا اللہ تعالی نے ان کے اوپر اپنی عذاب کو نازل فرمایا اپنے غضب کو نازل فرمایا قوم عاد قوم سمود آپ نے دیکھا کہ جو جو لوگ قوم جبارین تھے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تو لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسے کہے گا کہ بھئی کہ تو جہنم میں جائے جہنم کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جہنم کے اندر وہ شخص جائے گا جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ شخص جائے گا جو غیر مسلم ہوگا تو لہذا ہمیں ہرگز یہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع فرمایا ہے کہ دیکھو تم یہ کام مت کرو کہ لوگوں کو جو ہے ایک لوگوں کے اوپر سیٹیفیکٹ باٹو کہ تو جہنمی ہے اور تم جو ہے دوزخی ہو اور تم جو ہے اللہ کا کہہ رہا ہے اور غضب نازل ہو تو یہ کام ایک مسلمان کا نہیں ہے کیونکہ یہ سارے الفاظ اللہ کی ناراضگی کے ہیں اور یہ بڑے سخت الفاظ ہیں کسی مسلمان کو زیبہ نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو اللہ کی بارگاہ سے مردود کروائے اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے اور وہ اس کو ملون کہے ملون کون تھا وہ تو شیطان تھا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوا ہے تو لہذا اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہئے